اسلام علیکم سنرنس اٹس می فیضان بن عطا اور آپ نے دیکھتے ہیں سٹیڈین اکیڈمی چینل سو ایڈوکیشن چینل ہے ہمارے پاس اور سب سے پہلے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو تو لبا دیں کہ آنے والی تمام نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فرسٹ ٹیئر کی فیزکس اور اس کے ٹاپک جیومیٹریکل آپٹک سے ریلیٹڈ ہے لائسٹ چپٹر آتا ہے فرسٹر فیزکس سندھ بولٹ کرانچی میں پڑھا جانے والی چپٹر بڑھا جانے والی نورملی فیزکس اس کا لائسٹ چپٹر جیومیٹریکل آپٹکس اس میں تمام تک آپٹکس یعنی کہ گلاسز سے ریلیٹڈ بات ہوگی تو گلاسز میں سب سے پہلے یہاں جو ہمارے پاس ٹاپک آرہا ہے وہ آرہا ہے ری فریکشن کا ایک ہوتا ہے ہمارا ری فلیکشن جس میں سپیلنگ میں ایف کے بعد ایلے آتا ہے وہ ری فلیکٹ ہوتا ہے یعنی ری فلیکشن کا پروسس جب کوئی لائٹ ریک کسی سرفیس سے ٹکرائے کولائٹ کرے اور اس کو ٹکرانے کے بعد ری فلیکٹ بیک ہو جائے یعنی کہ ٹکرانے کے بعد پلٹ جائے اسے ری فلیکشن کہتے ہیں جبکہ یہ ہے ری فلیکشن اس میں ہے آرہ آرہ ہے ایف آرہ سی ٹی آئی آئی آئین تو ری فلیکشن کے میننگ میں جو ری فلیکشن کو لیتے ہیں کہ ری فلیکشن ایک سرفیس کے اندر انڈر ہو جائے ٹھیک ہے جی فار ایکزمپل گلاس سے لائٹ ری آکر ٹکراتی ہے اور گلاس کے اندر جب ان ہو جائے گی تو اس اندر ان ہونے کے پروسس کو ہم ری فلیکشن کے نام سے جانیں گے اسی طریقے سے ایک لائٹ ری سن کی آتی ہے فار ایکزمپل اور وارٹر کے اندر انڈ ہوتی ہے دین وارٹر دوسرا میڈیم ہے اور ایر جس سے وہ آ رہی تھی لائٹ ری وہ فرسٹ میڈیم تھا تو فرسٹ میڈیم یعنی ایک ریئر میڈیم سے دینسر میڈیم میں یہ لائٹ ری انٹر ہوئی تو اس میں کچھ چینجز آئیں گی یعنی وارٹر میں جب اندر انڈر ہوگی تو کچھ چینج آئے گا چینج کیا آئے گا کہ اس کی ڈیریکشن میں ٹھوڑا سا چینج آ جائے گا اور وہ جو ڈیریکشن میں چینج آئے گا اس کو ہم ری فریکشن کے نام سے جانیں گے so the change in velocity direction and wavelength تین چیزوں میں ڈیفرنس آتا ہے جب کوئی لائٹ ری ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں انٹر ہوتی ہے یعنی ہوا سے پانی میں ہوا سے گلاس میں کلنے ہوا سے کسی اور میڈیم میں یا پانی سے ہوا میں پانی سے گلاس میں کسی بھی طرح سے ہم لے سکتے ہیں میڈیم کو چینج کرتی ہے تو تین چیزوں میں چینج آئے گا ایک velocity میں یعنی اس کی speed میں دوسرا ڈیریکشن میں اور تیسرا wavelength میں اور light میں ray take place is they taught from one میڈیم to another میڈیم جب وہ ایک میڈیم سے دورے میڈیم مر جائے گی this phenomenon is not is refraction اسی process کو اس فینامینا کو ہم جو ہے refraction کے نام سے جانتے ہیں اب ہم بس دو laws ہیں refraction کی first law ہے the incident ray the normal ray and the incident point of incident as referred to is lie on the same plane یہ تین چیزیں state normal بنتا ہے perpendicular انداز میں surface میں ساتھ water ہو چاہے glass ہو کچھ بھی ہو اس کے ساتھ جو normal بنے گا اس کا بننا ray کا ٹکرانا اور incident ہونے کا جو point ہے اس سب کا ایک plane پر ہونا ٹھیک ہے ایک plane پر ہونا مطلب ایک ہی surface پر ہونا ایسا نہ ہو کہ ایک area ٹکرانے والا area تھوڑا سا اوپر ہو اور normal کا area تھوڑا نیچے ہو تو up down کا فرق کچھ نہ ہو plane بالکل خموار ہو اس mean that plane ٹھیک ہے and the refracted rays refracted rays جو پلٹ کا اندر جائے گی دوسرے میڈیم میں یا refract ہوگی جو کہہ دیم وہ lie on the same plane پر لائے کرے پہلی تو یہ law ہوگی دوسری law ہے the ratio of sine of angle of incident یہ sine angle of incident کو اس سرہ سے mention کرتے ہیں sine tignometry function ہے to the sine angle of refraction اب refraction کے ساتھ sine کا angle بنے گا sine tignometry ratio لگے گی اس کے درمیان کا ratio کہلائے گا وہ constant ہوگا it's a constant constant ہوگا ایک جیسا ہوگا ratio change نہیں ہوگا the constant is refers to the refractive index of the medium اس constant کو ہم refractive index کے نام سے جانتے ہیں above law is known as sine law اس law کو sine law کے نام سے بھی جانتے ہیں تو ایک بعد اب وہ clear ہوگئی کہ Snell law کے نام سے یہ law جانی جاتی ہے اور اس کا formula یہ ہے کہ ایٹر کے نام سے جانتے ہیں n کے form میں لکھا جاتا ہے لیکن یہ set تھوڑا سے lengthy ہو جائے گا اسے extend کر دیں گے یہ ایٹر کا سیمبر ہے ایٹر is equal to sin theta sin angle of incident divided by sin angle of refraction ٹھیک ہے اب ریفریکٹو index کی بات کر لیں کہ ریفریکٹو index کیا ہوتا ہے ریشو of speed of light in vacuum or air so air میں ہو یا vacuum میں speed of light کی ratio and speed of light medium of another medium speed of light air medium اور کسی دوسرے medium میں دوسروں کا ratio جو وہ constant ہو وہ same ہو is known as refractive medium refractor index of the medium اس medium refractor index kala c speed of light air and vacuum bhi kala v speed of light kis dousرے medium میں air or vacuum kis dousرے medium kai apel lê 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 refractive index kai náam c value constant x 8 ms speed of light in air and vacuum next next topic about critical angle what is an angle of incident for which angle of reflection is 90 degree angle of incident critical angle angle کہلائے گا جب ریفریکشن ہو تو 90 ڈگری پر ہو ٹھیک ہے ریفریکشن کس پر ہو کونسے اینگل پر ہو اسے ہم کرٹیکل اینگل کہیں گے 90 ڈگری آپ جانتے ہیں بلکل straight جو right angle ہوتا ہے اس form میں انگل ریفریکشن ہو رہی ہے تو اسے جو ہم کرٹیکل اینگل کے نام سے جانیں گے انسیڈنٹ والے اینگل کو کرٹیکل اینگل کہیں گے سہی اینگل سے انڈیگٹ کیا جاتا ہے ریل ایمیج اگر بنتا ہے تو ریل ایمیج کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں main باتیں اور virtual image کو دیکھیں گے ریل ایمیج can be can be projected on a screen screen پر ریل ایمیج آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی it is always inverted یہ ہمیشہ invert ہوتا ہے ulti direction میں ہوتا ہے it is formed by the actual intersection of refractive and refractive and all refractive rays so یہ actual intersection ہوتی ہے اس میں refractive ray کی اس کے بعد ہی یہ فارم ہوگا it is formed in front of mirror mirror کے سامنے بنے گا on the other side of the lens یہ lens وغیرہ ہوگا تو اس کے دوسرے سائٹ پر بنے گا virtual image can not be projected on the screen it is a screen پر نہیں لیا جا سکتا it is always erect or with respect to the object یہ object کے ایکارڈنگ erect ہوگا صحیح ہے اس کے سامنے بالکل جیسے object ہے تو اسی کی طرح اور دوسرے سائٹ پر موجود ہوگا it is formed by diverging reflected ray یہ جب بنے گا جب ہم diverging reflected ray یا refracted rays وغیل ہیں when they are produced backwards جب اسے backwards direction میں produced کیا جائے it is formed behind the mirror یہ mirror کے پیچھے بنتا ہے on the same side of the lens اور lens کے اسی سائٹ پر بنتا ہے جس سائٹ پر object رکھا ہوتا ہے تو object والے ہی سائٹ پر image جو ہے virtual بنے گا اگر image virtual ہے تو اسی سائٹ پر lens کے اسی سائٹ پر object رکھا ہے وہی image بنے گا جبکہ اگر وہ real ہے تو دوسرے سائٹ پر بنے گا لنس میں یہ ہمارے پاس کچھ points ہیں ریل اور virtual image کے حوالے سے I hope کہ آپ کو یہ چیزیں تھوڑی بہت clear ہو چکی ہوں گی اور اگر کوئی confusion ہو کمنٹ سیکشن میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں وزیر ٹوپ لیس کو آگے والے وہ نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جب تک کے لئے اللہ علیہ کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ